محترم ناظرین اکرام آئیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم کتاب الجناز میں یہ حدیث لائے ہیں حضرت آنس بن مالک کی اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا صحابے کرام نے اس جنازے کی تعریف کی جس آدمی کا جنازہ تھا صحابے کرام نے کہا کہ یہ آدمی بہت اچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابے کرام کی زبان سے اس جنازے کی تعریف سن کر کہا واجبت 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 واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی اس کے بعد حضرت آنس کہتے ہیں ایک دوسرا جنازہ گزرا جب وہ دوسرا جنازہ گزرا تو صحابے کرام نے جنازے کی برائی کی یہ اچھا آدمی نہیں تھا یہ ٹھیک نہیں تھا جب اس جنازے کی برائی کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا واجبت 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 واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی حضرت عناس کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک جنازہ گزرا صحابے کرام نے تعریف کی اور آپ نے کہا کہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب اور ایک دوسرا جنازہ گزرا تو پھر آپ نے کہا کہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی کیا مطلب ہو آپ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہو آپ کے اس فرمان کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جنازے کی تم نے تعریف کی اس کے حق میں جنت واجب ہو گئی اور جس جنازے کی تم نے برائی کی اس کے حق میں جہنم واجب ہوئی اے میرے صحابہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو تم جس کے بارے میں شہادت دے دو تم جس کے بارے میں گواہی دے دو وہ جنتی ہے تو یقیناً وہ جنتی ہے تم جس کے بارے میں گواہی دے دو وہ جہنمی ہے یقیناً وہ جہنمی ہے محترم ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیے اتنا بڑا مقام کس کا بھلا ہو سکتا ہے